اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّذِينَ يُغْلُّونَا مِن نِسَائِهُمْ تَرَبَّصُوا وَرْبَاطِ وَأَشْهُرُ فَإِن فَعُوا فَإِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ان لوگوں کے لئے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی تو محلت ہے ان کے لئے چار مہینے کی پھر اگر وہ رجوع کریں کر لیں تو یقیناً اللہ ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 226 دو سو چھبیس کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے قسم کھا لی اپنے عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی تو چار مہینے کی محلت ہے رجوع کرنے کے لئے آپ رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے دو سو ستائیس 227 وَإِنْ عَزَمُ التَّلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ کر لیں ارادہ تلاق کا تو یقیناً اللہ ہے سمیعٌ عَلِيمٌ یعنی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا دو سو ستائیس 228 وَالْمُتَلِّقَاتُ اِذْ رَبَّسْنَا بِأَنْفُسِهِنَّا سَلَاسَتَا قُرُوعِ وَلَا يَهِلُّ لَهُنَّا اِنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُلَتُهُنَّا حَقُ بِرَدِّهِنَّا فِي ذَلِكَ اِنْ عَرَادُوا إِسْلَاحًا وَلَا هُنَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَا هِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرُجَالِ عَلَا هِنَّا دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب اس کا ترجمہ اور تلاق والی عورتیں انتظار کریں گی یعنی روکے رکھیں گی اپنے آپ کو تین ایام مہواری آنے تک اور نہیں ہے حلال یعنی جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس کو جو کچھ خلق یعنی پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر تو یہ تلاق کا معاملہ بیان کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اگر تلاق ہو جائے تو ان کو تین ایام مہواری تک اپنے آپ کو روکنا ہے اور تاکہ اگر کچھ خلق کیا ہوا ہے ان کے رحموں میں تو وہ کھل کر سامنے آئے اور ان کے رحموں میں اور اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر روز آخرت پر اور خواہد ان کے زیادہ حق دار ہیں ان کو لوٹانے کے دوبارہ اپنی زوجیت میں واپس لینے کے اس مدت کے دوران اگر ارادہ ہو ان کا صلاح کا تلاق ہو بھی چکی ہے لیکن اگر رحم میں کچھ ہے یعنی وہ کچھ خلق یعنی وہ میسے ہیں تو وہ اپنی زوجیت میں دوبارہ لے سکتے ہیں یعنی تلاق واقعہ نہیں ہوئی اگر وہ اگر وہ پریگنٹ ہیں تو عورت پر تلاق نہیں ہوئی اور وہ شوہر اپنی زوجیت میں دوبارہ لے سکتا ہے اس مدت کے دوران اگر ان کا ارادہ ہو صلاح اور عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں معروف طریقے سے دستور کے مطابق البتہ مردوں کو ان عورتوں پر حاصل ہے ایک درجہ فوقیت کا یقیناً اللہ ہے عزیز حکیم یعنی سب پر غالب اقتدار والا اور بڑی حکمت والا سارے مسائل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پران شریف میں بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح تمہیں اس موقع پر کرنا ہے تو یہ یہاں پر تلاق کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکمات ہیں دو سو اونتیس دو ٹو تنٹی نائن ات اللاق مرتان فَاِمْسَاءُكُمْ بِمَارُوفِ عُوَرْتَسْرِهُمْ بِحِسَانُ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ مُعَنْ تَاخُذُ مِمَّا تَاتُمُهُنَّا شَيْئًا اللَّا عَنْجِخَا فَلَا عَلَّا يُقِّيمَ حُدُودُ اللَّهُ فَاِنْخِفْتُمَا اللَّهُ يُقِيمَ حدود اللہ فلا جناح علیہم فی مفتدت بهی تلکہ حدود اللہ تلکہ حدود اللہ فلا تاتدوہا وما یتعدہ حدود اللہ فاولیکہم الظالمون ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ٹو ٹونٹی نائن کی تلاوت کی گئی اب اس کا ترجمہ تلاق ہے دوبارہ رجعی دو تحرم ہے ایک پھر دو بار پھر یا تو روک لیا جائے معروف طریقے سے یعنی دو بار دی تلاق تو پھر رک گئے معروف طریقے سے یا چھوڑ دیا جائے احسان کے ساتھ بھلے طریقے سے اور نہیں ہے حلال یعنی جائز تمہارے لیے کہ واپس لو تم اس صدقہ یعنی مہر کی رقم کو واپس لینا جو تم نے مہر دیئے صدقہ دیا توفہ دیا اس کو واپس لینا وہ جائز نہیں ہیں میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو کچھ بھی مگر یہ کہ ڈریں وہ دونوں میاں بیوی اس بات سے کہ رکھیں گے قائم وہ حدود اللہ کی ہر حال میں وہ دونوں پھر اگر تم متعلقین کو خوف ہو کہ نہیں رکھ سکیں گے وہ میاں بیوی حدود کو اللہ کی تو نہیں گناہ کوئی ان دونوں پر کتے کریں معاملہ دے معافضہ اس مال میں سے وہ عورت خلا کے لیے فدیے میں سے دے وہ مال جو مہر یا شوہر نے دیا بیوی کو یہ حدود ہیں اللہ کی پھر نہیں کرو تجاوز تم ان حدود سے اور جو کوئی کرے گا تجاوز حدود سے تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں یعنی زیادتی کرنے والے ہیں نہ انصافی کرنے والے ہیں تو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر معاملے کا حل بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر اللہ کی حدود کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور تمہیں اس حدود کے رہتے ہوئے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ پارہ سے عقول میں ہیں ہم دوسرا پارہ ہے اور اس کی دوسری صورت البقرہ ہے پہلا پارہ ہم نے پڑھا الفلامی اور یہ صورت البقرہ پہلے اور پارہ کو ختم کرتے ہوئے دوسرے پارے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوگی سو یہ صورت البقرہ قرآن شریف کی سب سے لمبی صورت ہے اس میں 286 ورسز ہیں کتنے ورسز ہیں 286 اور ابھی ہم کہاں پر ہیں ابھی ہم نے 229 کی تلاوت کی تو ابھی کافی باقی ہے پارہ سے عقول ابھی جاری ہے دوسرا پارہ وما لانا لی البلاق صدق اللہ لزیم دوسرا پارہ